بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالتے والا ہے محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع کارون کا محل کارون کون تھا؟ کارون کا خزانہ کیسا تھا؟ ناظرین ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے کارون کا مختصر تعریف کرواتے ہیں کہ کارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات بھائی تھا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی یہ تورات کا کاری تھا یعنی تورات بہت خوش الہانی کے ساتھ پڑا کرتا تھا اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت عطا کی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لدہ کرتی تھی اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے اس کو سزا دی اور اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس میں تین ہزار کمرے تھے حال ہی میں مصر میں اس کا محل دریافت ہوا ہے تو چلیے پہلے اس کے محل کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کارون کا واقعہ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے کے معروف بادشاہ کارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفویوں میں نہر کارون کے جنوب مغربی جانب واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کارون کا خاص محل ہے جس کے نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا اور اللہ عز وجل نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا مذکورہ محل میں تین ہزار کمرے ہیں اس میں داخل ہونے بالا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری مہارین باور کرواتے ہیں کہ کارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے نینوہ میں واقع تھا قدیم زمانے کے مصریوں نے اس محل کو کسر کارون کا نام اس واسطے دیا کہ اس کے پڑوس میں نہر کارون واقع ہے اس نہر کو یہ نام اس کی کسرہ تلاتم کی وجہ سے دیا گیا ابتدا میں اس کو نہر کارون کا نام دیا گیا جو بعد میں بگڑ کر نہر کارون ہو گیا کارون ہی قبل از مسیح میں مصر کا بادشاہ تھا جبکہ حیرودود کے سابقہ معلومات کے مطابق کارون کا محل اور اس کا واقعہ آشوری شہر نینوہ میں پیش آیا کارون اور اس کے گھر کو زمین میں دسانے کا واقعہ سیرو تواقعات بیان کرنے والے علماء نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد کربانیوں کا انتظام حضرت حارون علیہ السلام کے سوپرد کر دیا بنی اسرائیل اپنی کربانیہ حارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان کربانیوں کو مذہبہ میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لے تھی کارون کو حارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا رسالت تو آپ کی ہوئی اور کربانی کی سرداری حارون علیہ السلام کی میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا حالانکہ میں تورات کا بہترین کاری ہوں میں اس پر صبر نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ منصب حارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے کارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاتھیاں لے آؤ وہ لاتھیاں لے کر آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاتھیوں کا پہرہ دیتے رہے صبح کو حارون علیہ السلام کا اصا یعنی ان کی لاتھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس میں پتے نکل آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کارون تو نے یہ دیکھا کارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے لیکن وہ ہر وقت آپ کو عیزہ دیتا اور اس کی سرکشی اور تکبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اداوت دم بدم ترقی پر تھی ایک مرتبہ اس کارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختیں نصب کیے بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے کھاتے پیتے باتیں بناتے اور اسے ہسایا کرتے جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو کارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے تے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے ہزارمہ حصہ زکاة دے گا لیکن گھر جا کر جب اس نے حساب کتاف کیا تو اس کی نیت بدل گئی یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں جو آپ چاہیں حکم دیجئے کارون نے کہا فلانی بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معافظہ مقرر کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگائے ایسا ہوا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے چنانچہ کارون نے اس عورت کو ہزار دینار ایک ہزار درہم اور بہت سے وعدے کر کہ یہ تحمت لگانے پر تیار کر لیا اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں وحض و نصیت فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو بہتان لگائے گا اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ سن کر کارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے نا خواہ آپ ہی ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے ہے خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں کارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلام بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاو وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی تو وہ بات کر جو بات سچ ہے اللہ پاک نے اس عورت کی زبان پھیر دی اس نے تحمت لگانے کے بجائے سب کچھ سچ بیان کر دیا اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے کارون نے اتنی دولت دی ہے اور مجھے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگانے کا کہا یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے کارون پر غضب نازل فرما اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے آپ اسے جو چاہیں حکم دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مجھے کارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فیرون کی طرف بھیجا تھا لہٰذا جو کارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ پر ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے یہ سن کر سب لوگ کارون سے جدا ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ کارون کو پکڑ لے زمین نے کارون کو پکڑ لیا اور اسے دھنسانا شروع کر دیا کارون گھٹنوں تک جب دھنس گیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا آپ نے زمین کو فرمایا اور پکڑ لے زمین نے اس کو اور پکڑ لیا اور وہ کمر تک دھنس گیا ایک مرتبہ پھر وہ چیخہ چلایا موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیا اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ مجھے بخش دے میں توبہ کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اور پکڑ لے زمین نے اس کو سینے تک جکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اور پکڑ لے یہاں تک کہ زمین نے اس کو پوری طرح اپنے اندر دھنسا دیا اور زمین برابر ہو گئی حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لئے وہ دعا کی ہے یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا مکان اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھنس گئے اور غائب ہو گئے تو میرے محترم عزیز دوستو جو محل دریافت ہوا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قارون کا محل ہے یہ بہت بڑا اور اپنی نویت کا ایک پرسرار قسم کا محل ہے جس میں تین ہزار کمرے ہیں پندرہ سو کمرے زیار زمین اور پندرہ سو زمین کے اوپر ہیں اس میں بھل بھلئیاں کی طرح راستے بنائے گئے ہیں اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس میں کھوسا جاتا ہے باقی کیا سچائی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ یہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نے گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے